بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹونٹی سیکس نیوز ایچ ڈی میں ہوں جواد علی شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز کراچی میں چھ روز سپن سینجی سٹیشنز چوبیس گھنٹوں کے لیے کھل گے کل صبح آٹھ بجے سے دوبارہ سینجی سٹیشنز کو گیس کی فراہمی پاکستان میں کرونا کی خطرناک وار مزید تینتالیس افراد جنبا کمباد کی تعداد دس ہزار نو سے کیاون تک جا پہنچی ایک روز میں دو ہزار پانچ سو اکتیس نئے کیسز ریپورٹ کراچی میں محکمہ سیدھ کے ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل ڈاکٹر عبدالخالق کرونا سے انتقال کر گئے پشاور کے مزید پانچ سلاکوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن ناسز کراچی لاہور سمیت دیگر شہروں میں بھی سمارٹ لوگ ڈاؤن جاری استعمال زہانت بے نسال مہارت ننے منہ ہاتھوں سے ناکارہ اشیاء کا بہترین استعمال اسلام آباد میں تین بچوں میں پرانے پائپ جوڑ کر لیمپ بنا دیا دیکھنے والے دات یہ بنا نہ رہ سکے اور ہالی وڈ کی مزایا فلم دی ممک کا ٹریلر چاری فلم فروری میں سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی ڈبلیو ڈبلیو ایف کی وادیہ ہنزہ میں پچاس ہمالے آئی آئی بیکس کے نیا مناظر کی اکس بندی ہمالے آئی آئی بیکس کی بڑی تعداد میں موجود کی بہترین مولیاتی نظام کی جانے بشارہ ملک میں مہنگائی کا جن بے کابو کراچی لاہور سمیت دیگر شہروں میں آلٹھا چینی سبزیاں اور پھل سب کی قیمتیں آسمان سے باتے کرنے لگی انڈے مرگی کے گوشت اور آئیل کی قیمتوں کو بھی پڑھ لگے عوام کا حکومت سے مہنگائی کی کمی کرنے کا مطالبہ بھارتی کحسان مودی سرکار کو بڑی ٹکر دینے کو تیار کحسانوں کا حریانہ سے ایک لاکھ ٹریکٹر لانے کا اعلان 26 جنوری کو دیلی پہنچنے کی تیاریاں آروج پر حریانہ پنجاب راجستان سمیت متحدد ریاستوں سے کحسانوں نے 20 جنوری سے ہی مارت شروع کرنے کی اور مظاہرین کے درمیان مذاکرات کے نو ادوار ناکام ہو چکے خواجہ عاصف کو لادلے کی فرمائش پر گرفتار کیا گیا خواجہ ساد رفیق کا دعویٰ لیگی رانوما کہتے ہیں گرفتاریوں کا احتساب سے کوئی تحلق نہیں پاکستان میں جمہوریت کے نام پر عمریت مسلط ہے پی ڈی ایم کا مقصد ملک میں آئین و قانون کی بالدستی ہے مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم سٹیرنگ کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا انیس جنوری کے الیکشن کمیشن کے باہر اتجاج کے حکمت عملی تحقی جائے گی سینٹ اور زمن انتخابات سے متعلق امور بھی زیرے غور آئیں گے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کا مقابلہ بنی گالا میں مافیا ازم سے مسلم لیگ نون پنجاب کی ترجمان عظمہ بخاری کا رد عمل کہتی ہیں 28 سال میں 13000 ڈالر کے کرزے نے پاکستان کی ایک اینٹ نہیں لگی پنجاب سے نواز شریف نہیں جا سکتا لیکن بھگا دیا اب ملیر سے پپلز پالٹی کی باری ہے اپوزیشن لیڈر سند اسمبلی علیم عادل شیخ کہتے ہیں مراد علی سائیں ان کی کرپشن بھی سائیں پنشنرز کے پیسے بھی کھا گئے یہ لوگ نائلو کی حکمرانی عوام کے لیے عبرت کا نشان ثابت ہو رہی ہے رانوما پپلز پالٹی آواز کاتری شاہ کرتے عمل عطائی عکومت کے خلاف اور قومی مفاد میں پی ڈی ایم یکجا ہوئی اگر معیشہ پہ اتنی بہتری آ چکی تو عوام کو ریلیف ہی دے دیں کراچی کے مردم شماری کے خلاف پی ایس پی آج شام شہرہ فیصل پر ریلی نکالے گی انیس قائم خانی کہتے ہیں متنازم مردم شماری پر کس تنظیم سازی کو سیاست نہیں کرنی چاہیے ریلی کراچی والوں کے لیے نکالی جا رہی ہے پاکستان میں باسکٹ بال کا بھی مختصر فارمیٹ متعارف کرا دیا گیا کراچی میں تری اون تری گلز باسکٹ بال ٹورنمیٹ کا آغاز زہانت اور مہارت سے برپور باسکٹ بال کی مختصر فارمیٹ کو خواتین کھلاڑیوں نے دلچسپ اور مشکل قرار دے دیا ملک میں شدید سدی کی لہر پر قرار محکمہ موسمیات کے مطابق چوبیس کھنٹے کے دوران موسم سرد اور خوشک رہے گا بالا عراقوں میں برپاری سے درجہ حرارت نکتہ انجماعت سے بھی کم ہو گیا سکرٹو میں درجہ حرارت منفی چودہ گوبز منفی تھیرہ اور ستور میں منفی بارہ ریکارڈ اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹوئنٹی سیکس نیوز ایچڈی میں ہوں جواد علی ہیڈلائنز آپ نے ملحظہ کی بلیٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں میر پرخواست کے مرکزی انجمنتاجران کے صدر عبدالجبار خان کی جانب سے ساتھویں سالانہ پیغام محبت و عزازی تقریب منعقد کی گئی جس میں ڈپٹی کامشنر میر پرخواست نے خصوصی طور پر شرکت کی اسی حوالے سے مزید جانیں گے خورم قادری کس رپورٹ میں جی میر پرخواست مرکزی انجمنتاجران کے صدر عبدالجبار خان میر پرخواست کی جانب سے ساتھویں سالانہ پیغام محبت و عزازی پروکار تقریب منعقد کی گئی جس میں میر پرخواست جنرل آف پولیس میر پرخواست زہن ظلفکاری لڑک ایس ایس پی میر پرخواست فیصل بشیر میمن نے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ میر پرخواست کے لوگ امن پسند ہیں شہر میں امن و امان برکار رکھنے میں تاجروں کا تعاون اہمیت کا حامل ہے اور کہا کہ عوام اور بالخصوص تاجروں کو تحفظ فرام کرنا پولیس کی اولین ذمہ داری ہے اس موقع پر مرکز انجمنتاجران کے صدر اندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات میں باہمی ہم آہنگی محبت کا پیغام دینا ہے انہوں نے کہا کہ انجمن کی جانب سے تاجروں کے مسائل حل کرنے کے ساتھ غریب تاجروں کو بچوں کو مفت تعلیم سہد سہولیات اور مالی مدد بھی فرام کی جا رہی ہے انہوں نے بتایا کہ تاجروں کے مسائل سلسلے میں مرکزی دفتر میں چھکائیتی سیل قائم کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ انجمن کے زیر اتمام ایجوکیشن اور ہیلتھ کے شعبے پہلے سے ہی کام کر رہا ہے انہوں نے وائس آف یوت کا شعبہ بھی قائم کرنے کا اعلان کیا اور کہا ہمیں پولیس اور ظلعی انتظامیہ کا مکمل تعاون حاصل ہے تقریب سے کتاب کرتے ہوئے مولانا حفیظ الرحمن فیض نے کہا کہ میرپور خاص میں تمام مذہب و مسلک کے لوگ ایک ساتھ ہیں انہوں نے کہا کہ دین اسلام پیار محبت کا مذہب ہے اور ایک دوسرے سے صبر و برداش اور محبت سے بیش آنا چاہیے تقریب میں علماء کرام اور جمیل ڈی ایس پی سٹی عثمان لغاری تقریب میں ظلعی انتظامیہ کے افسران مختلی مقادم فکر کے علماء کرام دیگر مذہبی سکالر سیاسی سماجی ڈاکٹر رکلا صحافی اور دیگر اعلیٰ خدمات کے حامل شخصیات کو اجرک کے تہائف بھی پیش کیے گئے پنجاب کے کئی ازلا میں عوارہ کتوں کے کارٹنے کے مختلف واقعات ہو چکے ہیں جس کے بعد پنجاب حکومت نے عوارہ کتوں کو تلف کرنے کے حکامات جاری کیے جبکہ اکارہ میں عوارہ کتوں کے نشان دہی پر میڈیا کوریج کرنے پر نیجی ہاؤسنگ سوسائیٹی کے منیجر راشد بھرا مان گئے ہیں کوریج کرنے والے نیجی چینل کا نمائندے کا موبائل کیمرہ مائک لوگو رائی کارٹ چین کر میڈیا چین کو یرغمال بنا لیا ایک گھنٹے تک یرغمال بننے والے نیجی چینل کی ریپورٹر کو تھانہ بیڈویین پولیس نے بازیاب کروایا اور سامان واپس دلوایا جس کے بعد متاثر ریپورٹر نے ملزمان کے خلاف تھانہ بیڈویین میں حصول انصاف کے لیے درخواست بھی دائر کر دیا ایسے چوتھانہ سیٹی سہیوال مہر عمر دراز کا بدنا میں زمانہ منشاعت فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے منشاعت فروش مائی کالو کو منشاعت فروشی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا ڈسٹرک پولیس آفیسر سہیوال کاشی مسلم کے ہدایت پر ایسے چوتھانہ سیٹی مہر عمر دراز اور ان کی ٹیم کی کامیاب کاروائی سہیوال پولیس کے لیے چیلنج سمجھ جانے والی منشاعت فروش مائی کالو رنگے ہاتھوں گرفتار ملزمہ کنیس فاطمہ اور فمائی کالو سے اکیس سو گرام چرس برامت کر لی گئی مقدمہ درش کر کے پابند سلا سن کر دیا گیا اس موقع پر ایسے چوتھانہ سیٹی سہیوال مہر عمر دراز کا کہنا تھا کہ نوجوان نسل کو تباہ کرنے والے اناثر کا خاتمہ اولین ترجیحات میں شامل ہے گزشتہ سال کے دوران زلہ پاک پتن میں 3500 سے زائد ٹریفک آدھسات میں سے 4200 سے زائد آفراد متاثر ہوئے آدھسات کی وجہ کیا ہے بتائیں گے ہمارے نمائن مرزا عمر دراز اپنی اس رپورٹ تیز رفتاری دورانے ڈرائیونگ لا پرواہی غیر تربیت یافتہ ڈرائیورز اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیاں سال دو ہزار بیس کے دوران زلہ بھر میں 3500 سے زائل ٹریفک حادثات ہوئے ان حادثات میں خواتین اور بچوں سمیت 4238 افراد زخمی ہوئے ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر اتشام مذر کا کہنا ہے کہ ٹریفک ایکسیڈنٹ جو تھے وہ 3500 کے اراؤنڈ تھے تو اس سلسلے میں میری عوان سے گزارش ہے کہ ایمرجنسی کا نمبر ہے تو اس میں صرف بوقت ضرورت کال کی جائے جیسا کہ دو لاکھ سے اوپر کال محصول ہوئی جس میں سے 11700 کے قریب صرف ایمرجنسی کی کال تھی تاکہ ہم سرویسز کو انشور کر سکیں انہی حادثات میں کئی افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے جبکہ متعدد افراد کو عمر بھر کی معذوری کا سامنا ہے ریسکیو حکام کے مطابق گزشتہ سال میں ہیلپ لائن ڈبل ون ڈبل ٹو پر بگز کالز کرنے والے ڈی لاکھ سے زائد افراد جائے حادثہ پر سرویسز میں تاخیر کا باعث بنے اور چار لاکھ پچاس زار پر نقضی تلائی زیورات قیمتی سمان لے افرار ہو گئے ڈاگو خود کو پولیس والے ظاہر کرے کے علیہ خنابر سے شدد کرتے رہے کیمرو من ٹیم کے ساتھ علی حسن چوان ٹوانٹی سکس نیوز چنیوٹ